چھترپتی شیوازی مہاراج شمبازی مہاراج شاہو مہاراج جوتیبہ پھولے ساویتری بھائی پھولے بابا صاحب بھیمراو امبیٹ کر نریندر دھابول کر اور کومریٹ گوین پنساری کے اس پاک سرزمین مہاراش رمہ آپ نے مجھے دعوت دی میں آپ تمام لوگوں کے بہت شکریہ دا کرنا چاہتا رہا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس دیش کی جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جامعہ کے ان لڑکیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں علیگر مسلم انیورسٹی کے ان نوجوانوں کو کہ آج ہم دیش سے اور دیش کے سمویدان سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم نے آج دیش کو دکھا دیا ہے تین سو تین تین سو تین لوگ سوہ میں بی جی پی کے سانسد ہیں ممبر آف پارلیمنٹ لوگ سبھا میں ان کے 303 ہے اور ان 303 سانسدوں کا ان کو اتنا گھمند ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 303 کے بل پہ یہ سمویدان کو توڑ سکتے ہیں نریندر موڈی اور عمیر شاہ صاحب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے 303 نہیں اگر 544 ایمپی اور سانسد بھی آپ کے ہوتے جب بھی سمویدان آپ سے اوپر ہے اس دیش کا سمویدان کوئی سرکار اس کو اوڑا نہیں سکتی اور جو 303 سانسدوں کے آپ کا گھمند تھا دو چربی چڑیوی تھی ہندوستان کی عوام نے اس چربی کو اتار دیا ہے میں آپ لوگوں کو بمبائی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں یہ بولا جاتا ہے کہ بمبائی کے لوگ راجنیتی میں انٹریس نہیں لیتے یہ بولا جاتا ہے کہ بمبائی کے لوگ کام میں بزی رہتے ہیں بمبائی نے دکھا دیا کہ کام بھی کریں گے اور سمویدان کی رکشہ بھی کریں گے ان کو چیزوں میں انہوں کو اہتر ویروت نہیں انیس ڈیسمبر کو ہم دلی کے لال قلے پہنچے پہنچتے ہی وہاں دھارہ 144 لگا جی گئی تھی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا ہزاروں لوگوں کو اور مجھ کو لوگ اٹھا کر لے گئے ان کو لگا قلاب قلے سے ہم کو گرفتار کر کے جو ویروت کی آوازیں ہیں دیش بھر میں ان کو ڈرا دیں گے ان کو جھکا دیں گے پولیس ٹیشن کے اندر میں نے بمبئی کی تصویریں دیکھی آپ کے آگست کرانتی میدان کی دو لاکھ لوگ وہاں موجود تھے میں نے کلکتہ کی تصویریں دیکھی میں نے علابات کی تصویریں دیکھی تمام جگہ انہوں نے ہم کو گرفتار کر کے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کری انہوں نے ہماری آواز کو اور بلند کر دیا لیکن اس رات کسی آسمان پہ وہ دن بہت مہتے پوند دن تھا اشفاق اللہ خان اور رام پساد بسمیل کا شہادت دوس تھا تو اس رات کسی آسمان میں اشفاق اللہ خان اور رام پساد بسمیل کے بھوت ملے اور اشفاق نے بسمیل سے پوچھا کہ آج ہوا کیا تھا ہر سال تو کچھ لوگ آتے تھے مٹی بھر لوگ ہمارے پتلوں کو ڈھونڈا کرتے تھے ادھر ادھر اور مل گئے تو دس پندر لوگ آ کے مالہ پہنا کے چلے ہی جاتے تھے یہ لاکھوں لوگ اس سال کہاں سے آگے تو بسمیل نے اشفاق کو بولا دوست موڈی ہے تو ممکن ہے نریندر موڈی صاحب کا اس بات کا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو شاید ستر سال میں ہم لوگوں نے ایک آنے کی اہمیت کو نہیں سمجھا آج ان کے سمبیدان پر جو حملہ ہے ہر بھارتیے چاہے مسلم ہو چاہے سیکھو چاہے کوئی بھی دھرم سے آتا ہو چاہے ہندو ہو ہم تمام لوگ ہندوستانی بن کے ان کا ویروت کریں گے لیکن جب ہم آج یہاں ان کا ویروت کر رہے ہیں تو اتا پردیش سے جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ دل کو دہلا دینے والی ہیں روح کاپ جاتی ہے ان خبروں کو سن کے جو کچھ ویڈیوز سامنے آئے ہیں پولیس نے کیا بربرتہ کری ہے وہاں اتا پردیش میں ایک صاحب ہیں وہ راج کر رہے ہیں عجی سنگھ بشت عجی سنگھ بشت ان کو لوگ یوگی عادت تینات کے نام سے جانتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ان کے اصلی نام سے بکاریں کیونکہ وہ یوگی نہیں ہے وہ بھونگی انسان ہے جب وہ مکہ مندری نہیں بنے تھے تو وہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ اگر وہ ایک ہندو ماریں گے تو ہم دس مسلمان ماریں گے وہ بولتے تھے کہ دھرم کے آدھار پہ ہم ہندو راشت بنائیں گے آج اس انسان کو مکہ مندری بنا دیا گیا ہے اور مکہ مندری بننے کے بعد بھی ایک سمبیدانک پوزیشن میں ہونے کے بعد بھی آج وہ وہی کام کر رہا ہے اتر پردیش کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگوں پر مقدمہ لگایا ہے اتر پردیش کے اندر ہزار سے اوپر لوگ گرفتار ہیں اتر پردیش کے اندر بیس سے عدیق لوگ کو مار دیا گیا ہے ابھی میرے کچھ دوست اتر پردیش ہو کر آئے وہاں جن لوگوں کو مارا ہے یہ بولا کہ وہاں دنگا بھڑ کر آیا تھا اور دنگا نہ بھڑ کر اس لیے روکنے کے لیے ہم نے اس بات کو روکا اور ہمیں پولیس گولی چلانی پڑی ایک انسان کو بھی پیر کی نیچے گولی نہیں لگی ہے ہر انسان کو یا تو سینے پہ گولی لگی ہے یا موں پہ گولی لگی ہے تو آدھے صاف تھے ان کے کہ مارو یوگی آدھتینا ساری عجی سنگھ بیس آپ کو جو بیان تھا کہ بدلہ لیا جائے گا پروپٹی سیل کری جائے گی یہ کسی مکھے مندری کا بیان نہیں ہے یہ کسی ایسے انسان کا بیان نہیں ہے جو سمویدان کو مانتا ہو ایک گندے کی طرح کام کیا جا رہا ہے ایک دنگائی کی طرح کام کیا جا رہا ہے آج ضروری ہے کہ ان تمام پریواروں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں یہ سب سے غریب پریوار ہیں یہ وہ پریوار ہیں جو دیہاری کے مزدور تھے یہ وہ پریوار ہیں جو شاید اب ایک انسان کی موت کے بعد جو ان کا سول بریڈ وینر تھا شاید وہ پریوار کھڑا نہ رہ پائے ہم تمام لوگوں کی زندہ ہندوستانیوں کی جو صحیح میں زندہ ہیں جو اب بھی نہیں بولیں گے اور جیتے جی مر گئے جو زندہ ہندوستانی ہے ہم تمام لوگ کی زمداری ہے کہ ان پریوار والوں کے ساتھ کھڑے رہے اور یہ دیکھیں کہ ان پریوار والوں کوئی سمسیاں نہ آئے آگے جا کے اتھے پردیش میں جو ہوا وہ تو ہوا اتھے پردیش میں کوشش ہے کہ بل کے آدھار پہ گنڈائی کے آدھار پہ وہ ہم کو دبا دیں گے صاحب کی ایک اور کوشش ہے کہ جوٹ کے آدھار پہ ہم کو بہکا دیں گے تو ابھی صاحب نے ایک بھاشن دیا رام لیلا میدان سے ڈلی کے اندر بولو جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے نرسی نہیں کبھی ہم نے ڈسکسی نہیں کیا دیش میں کوئی ڈیٹینشن سینڈر نہیں ہے ارے صاحب کتنا جھوٹ بولوگے کتنا پھیکوگے اور آپ کی پھیکنے کی ادا پہ تو ہم فیدہ ہیں آپ کی پھیکنے کی ادا میں ہم فیدہ ہیں کیونکہ آپ کے پھیکنے نے بھارت کو ایک نیا گورف دیا ہے پاکستان سے ہم ہر چیز میں پہلے سے آگے تھے بس پاکستان کے پاس شوئے بکتر تھا سب سے تیز پھیکتا تھا ہم نے بولا نہیں ہمارے پاس نیندر موڈی ہو دو ہفتے پہلے سنسد میں کھڑے ہو کے امیچہ صاحب موٹا بھائی تڑی پار کلیام بول رہے تھے کہ دیش کے اندر نرسی ہوگا نرسی ہم کروا کے رہیں گے ہر جگہ گھوم گھوم کے بولا ہے کہ نرسی ہوگا چناوی گھوشنا پتر میں بولا ہے کہ نرسی ہوگا گھوم گھوم کے بولا ہے تو آپ کس کا وشواس کریں آپ کے رامویلا میدان کے اس بھاشن کا وشواس کریں ہمیچہ صاحب کا سنسد کے اندر جو دیا گیا بیان اس کا وشواس کریں آپ کی چناوی گھوشنا پتر کا وشواس کریں پریزیڈنٹ اف انڈیا کا جو ایڈریس پارلیمنٹ کو اس کا وشواس کریں کس چیز کا وشواس کریں مطلب جھوٹ میں کلاکاری بھی ختم ہو گئی آپ کی اگلے ہی دن لیکن اگر آج ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے یہ سرکار کے ایک دوست ہیں اس پارٹی کے ایک دوست ہیں بیہار میں جن کے ساتھ سرکار چلاتے ہیں نتیش کمار ان کو بولا جاتا ہے کہ پلٹو رام ہیں آج دو پلٹو رام ڈلی میں بھی بیٹھے ہیں نریندر موڈی اور امیت شاہ اگر آج وہ جھوٹ بولنا پہ مجبور ہوئے ہیں تو وہ آپ تمام لوگوں کی عام ہندوستانیوں کی ایک طے کی وجہ سے ہیں کہ آج ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے لیکن اس جھوٹ کے جھاسے میں نہیں آنا ہے اس جھوٹ کے جھاسے میں نہیں آنا ہے اگلے دن این آر سی نہیں ہوگا این آر سی پہ کوئی چرچہ نہیں ہوئی یہ بات رام ڈلی میں میدان سے نریندر موڈی نے بولی اور اس کے اگلے دن دیش میں این پی آر لے آئے اب یہ این پی آر کس چڑھیا کا نام ہے این پی آر اور این آر سی میں اتنا ہی فرخہ سرکار کو نام بدلنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو علابات کو بدل کے پریاغ راج کر دیا اب این آر سی کو بدل کے این پی آر کر دیا امیت شاہ صاحب نے این آئی کو انٹریو دیا اور کدھی لوگوں کو وہ انٹریو دیتے ہیں سب کو انٹریو نہیں دیتے ہیں مجھے سننے میں آیا ہے کہ یہاں بھی کچھ ویسے لوگ موجود ہیں ادھر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج اپنے مائک میں تو چینل کا نام ہے وہ نام ہٹا کر آئے ہیں چینل کا نام ہٹا کر آئے ہیں کہیں زلیل نہ ہو جائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو ہزار روپے کے نوٹ میں چپ مل گیا تھا اور اب ان کی کوشش رہی گی کہ ہمارے اندر کے دیش بھکتی کے چپ کو ٹڑول لے گی لیکن دیش بھکتی کے چپ ہے ہمارے اندر وہ بہت مضبوط ہے آپ بے فکر رہی ہے تو امیت شاہ صاحب نے این آئی کو ایک انٹریو دیا اور بولا این آر سی کا این پی آر کا این آر سی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی سرکار نے پچھلے پانچ سال میں نو باری سنسط کے اندر ہوم منسٹر ایک بات بول رہے ہیں نو باری سنسط کے اندر بولا ہے ہوم منسٹر ایک بات بول رہے ہیں اور ہوم منسٹر کی ویب سائٹ دوسری بات بول رہی ہے بول رہے ہیں کہ این پی آر این آر سی کے لیے پہلا قدم ہے یہ بول رہے ہیں اب کہ آپ ان پی آر پہ کیوں ویروت کر رہے ہیں ان پی آر پہ ویروت کر کے آپ کو کیا ملے گا ان پی آر تو سب سے پہلے یو پی اے لے کر آئی تھی تو برشت بھی یو پی اے تھی تو تم بھی برشت ہو دیں اس کے وجہ سے لیکن جو دو ہزار دس میں یو پی اے کے انڈر ان پی آر ہوا تھا اور دو ہزار بیس میں جو ان پی آر کرانے کی ان کی منچہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس بات کون کو سمجھنا پڑے گا یہ بولا جائے گا کہ سینسز کرایا جا رہا ہے آپ سے جو انفرمیشن لی جا رہی ہے آپ تک وکاس کی نیتیاں پہنچے اکھے سے اس لیے یہ پورا سینسز یہ ان پی آر کرایا جا رہا ہے ایک بات سمجھ لیجئے سینسز کے لیے قانون الگ ہے اور ان پی آر ناگرکتہ قانون کے انڈر کی جا رہی ہے جو دو ہزار تین میں اٹل بیاری واجپائی کی سرکار نے بدل دیا تھا ان پی آر کے اندر دو ہزار دس میں آپ کے ماتا پتا کی ڈیٹ آف برت آپ کے ماتا پتا کا پلیس آف برت نہیں پوچھا جاتا تھا اب وہ پوچھا جائے گا کہ اس آدھار پہ بنایا جائے گا کہ ڈاؤٹ فول سیٹیزن کون ہے اور ڈاؤٹ فول سیٹیزن کو پہلا فلٹر لگایا جائے گا اور اس سے انہار سی لسٹ اور انہار سی لسٹ آپ کو باہر کیا جائے گا اور سی اے اے کر کے آپ کو دھرم کے آدھار پہ یا تو ناگرکتہ دے دی جائے گی یا آپ سے چھین لی جائے گی یہ پورا کھیل ہے ایک بات ہم بولنا چاہتے ہیں نہ ہم این آرشی کو مانتے نہ ہم سی اے اے کو مانتے اور نہ ہم این پی آر کو مانتے تو موٹا بھائی بولتے ہیں کہ آپ ہمارا وشواس کیوں نہیں کرتے ہم تو سپسٹی کرنٹ دے رہے ہیں ہم تو کھلے ہم سپسٹی کرنٹ دے رہے ہیں تو آپ ہمارا وشواس کیوں نہیں کرتے یاد رکھئے اگست میں اس انسان نے سنسط کے اندر بولا تھا کہ فاروق عبداللہ کو ہم نے اریس نہیں کیا ہے اریس نہیں کیا کہ کنپٹی یہ ہوم منسٹر کی بھاشا ہے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے فاروق عبداللہ کو لے کر آؤ آج وہ صاف ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے ان کے جھوٹوں کا بھروسہ اور ان کے جھوٹوں کے جھاسے میں ہم نہیں آئیں گے لیکن سب سے زیادہ دکھ اگر ایک بات کہے کل میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا مزفر نگڑ سے ایک گھر میں رات کے وقت میڈ نائٹ میں پولیس گھستی ہے ایک بہتر سال کا انسان وہاں رہتا تھا ایک مسلمان یہ بولنا ضروری ہے پولیس گھستی ہے اور اس بہتر سال کے انسان کو وہاں رائیفل بڑھ سے پیٹنا شروع کر دیتی ہے وہ تڑپتا ہے وہ بھیک مانگتا ہے کہ مجھے مت مارو میں نے کچھ نہیں کیا یہ راتوں میں ہو رہا ہے جو آج انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے ہندوستان ایک ایسا لوگتنتر ہے دنیا کے تمام لوگتنتر مارکٹ سب سے آگے کوئی ہے انٹرنیٹ بین میں تو وہ ہندوستان ہے اور ہمارے اکمران ڈیجنل انڈیا کی بات کرتے ہیں رات میں جب انٹرنیٹ بند تھا اس کے گھر میں گھس کے اس کو اس کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ تمہاری دو جگہ ہیں یا تو پاکستان ہے یا قبرستان ہے اس بات کا جو آفریل میں پہلے بول رہی تھی اس بات کا ہم کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آزادی کے بہتر سال بعد بھی ہم سے ہمارے وطن پرستی کا سٹیفکٹ مانگا جاتا ہے آج بھی یہ بولا جاتا ہے کہ تمہیں پاکستان تو مل گیا اب اور کیا چاہیے دیش کا ایک بار بٹوارہ تو کر چکے ہو اور کیا چاہیے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں we are not Indians by chance we are Indians by choice اس دیش میں ہمارا ہونا ہماری وطن پرستی کا سبوت ہے ہمارا نیتر محمد علی جنہ نہیں تھا نہیں ہے ہمارا نیتر مہاتمہ گاندی ہے ہمارا نیتر مولانا ابو القلام آزاد ہے ہمارے نیتر بابا صاحب بیمروں بیٹھ کر ہے نیتر موڈی نے بولا ان کے ہاتھ میں تیرنگیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی نیتر موڈی صاحب انیتر موڈی سو سہتالیس سے ہمارے دل میں اور ہمارے ہاتھ میں تیرنگیں ہیں ہمارے دل میں اور ہمارے ہاتھ میں تیرنگیں ہیں آپ کو آر ایس ایس کی مکیالے پہ پچاس سال لگے تھے تیرنگیں لٹکانے کے لیے آپ سے آپ سے وطن پرستی کا سٹیفیکٹ ہم کو نہیں چاہیے ایک آخری بات بول کے میں بات ختم کروں گا آج جو ان کی کوشش ہے آج جو آپ لوگوں کی ایکتہ ہے اس سرکار کو بوکھلا دیا ہے ان کی کوشش رہے گی کہ آپ کا جو جنوین سوال ہے اس کو ڈی لیجٹیمائز کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں ہنسہ بڑکائی جائے تہہ دل سے میری آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے اہنسہ ستیہ گرا یہ دو ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں مہاتمہ گانڈی نے ہم کو یہ ہتھیار دیئے تھے اور ان نہ ہنسہ کو چھوڑیں گے نہ ستیہ گرا کو چھوڑیں گے ہنسہ نہ سیوگ وہ لوگ لیں گے ان کی کوشش ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بنگال سے خبر آئی کہ چار بی جے پی کے کارکر تک گرفتار ہوئے پتھراؤ کر رہے تھے ٹرین کے اوپر سی اے اے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ٹوپی لگائے ہوئے تھے اگر یہ کام یوپی میں ہوئے ہوتا تو اس کا ویڈیو بنتا اور نریندر مہدی بولتے ہیں کپڑوں سے پہچان لو تو ہنسہ انہی کے لوگ بھڑکا رہے ہیں آپ کے بیچ میں آئیں گے آپ کے بیچ میں آکے ہنسہ بھڑکانی کی کوشش کریں گے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کے اپیل ہیں ایسے لوگوں کو آئیسولیٹ کیجئے ہم بینہ ہنسہ کے ہم آہنسہ کے ساتھ اس آندولن کو لڑیں گے آہنسہ کے ساتھ اس آندولن کو جیتیں گے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے وہ ڈندہ ماریں گے ہم تیرنگا لہرائیں گے وہ گولی ماریں گے ہم سمویدان کے ساتھ اپنا ہاتھ بلند کریں گے وہ جیل میں ڈالیں گے ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گاتے میں جیل جائیں گے یہ ہندوستان اور سنگستان کی بیچ کی لڑائی ہے اور ہندوستان سیتالیس میں جیتا تھا اور آج بھی جیتے گا آپ تمام لوگ کے بات بہت شکریہ انقلاب زندہ بات